مینسٹر صاحب نے آپ کے اس کلپ کے لیے آئی وے پہ دس اکر زمین آلات کرنے کا آرڈر دیا دس اکر مینسٹر صاحب پورے پہتیس کرو روپے دیں گے آپ کو اور وہ دس اکر الگ سے میں نے کہا نا کہ یہ جگہ میں نے نہیں بیچنی ہے اور آئے مجھے سرکار کے دس اکر سے کوئی دلچسپی سر کلپ میں بجھلی نہیں ہوں چوکیدار بتا رہا تھا کہ بجھلی والے آئیتیں کنیکشن کارٹ کے چلے بجھلی کا پل وہ تو ہم ہر مینے پابندی سے دیتے ہیں سر کاسم کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ بل کا نہیں ہے بلکہ غیر کانونی کنیکشن کارٹ کیا بکواس ہے یہ سمائے سر بجھلی بجھلی کٹ گئی آپ کی مجھے اس طرح کے مسئلوں سے نمٹنا بہت اچھی طرح آگا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آپ لگتا ہے کہ آپ کانون کی مدد لینے ہی پڑے گی آپ کی پوزیشن کانونی کارٹ پر بہت سرونگ ہے تو پھر ٹھیک ہے کیس فائل کریں تین دن رہ گئے لوٹس کی دیٹ خطب ہونے میں ٹھیک ہے یہ وقالت نامہ ہے اس پہ آپ دے سکت کریں سکت کریں کہاں سکت کریں یہاں پہ گریج سر سر یہاں سے اسلام ملائے لے کرو جی سر ابھی لائے سر سر یہ دیکھیں یہ پسٹل ہے صاحب میں نے کیا کیا ساب اور چال صاحب میں نے کیا کیا جل پڑے جال سر سر یہ چوکی تھا رہا ہے یہاں کھا سب سب مجھے نہیں پتا سہب کب سے کام کر رہے ہیں آپ پچھلے دس سال سے میں یہی ہوں ساب صاحب مجھے نہیں بتا یہ کیا ہے ساپ اس کو لے کے چلا اور مالک کو گھر سے اٹھاو ڈا چاں اوکے سر صاحب میں نے کچھ نہیں کہتا جن گسم لے لیں گسم لے گسم لے سر یہ تو انکار کر رہا ہے اسب کیا ہے اس بی سر یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسب کیا ہے اور تم کیا کرتے رہے ہو جب میں کرتا ہوں گا پوری دنیا چاہتی ہے ہاں لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ تم کراٹے کلپ کی آڑ میں مسئلہ سپلائی کرنے کا کندہ دھندہ بھی کرتے ہوں چھوٹ ہے یہ پکواس ہے یہ سب پسٹل چلانا بھی نہیں چاہتا ضروری نہیں ہوتا کہ منشیات فروش خود بھی نشا کرتا ہوں تمہارے کلپ میں سے بہت سارا اصلہ برامت ہو اس کے بارے میں کیا کہو گے میں نہیں جانتا مجھے تو پولیس نے ایک گرفتاری کے وقت بتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تم پولیس کو بیوقوف سمجھ رہے ہو یا پھر خود احمق بن رہے ہو تمہارے کلپ میں ایک چوکیدار ہے اس کی موجودگی میں اتنا سارا اصلہ تمہارے کلپ میں آگیا اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے دیکھیں یہ کلپ پچھلے چالیس سال سے قائم ہے اور یہ کلپ میرے والد نے بنایا تھا اور ان چالیس سالوں میں کبھی کوئی شکایت نہیں آئی ہے یہ ہی افسوس کی بات ہے میں تمہارے والد کو اچھی طرح جانتا تھا بہت نیک اور شریف آدمی تھے اس ملک اور قوم کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا لیکن تمہارے تمہارے اس گندے دھندے کی وجہ سے تم نے ان کا نام اور ان کی ساکھ مٹی میں ملا دی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلہ جو میں نے دیکھا تک نہیں ہے کس نے رکھا ہے وہ کوئی معمولی کتھرہ نہیں تھا بہت سارا اصلہ تھا وہ ہاں مگر وہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے دیکھا ہے تمہیں پتا ہے میں پہلی بار جب منسٹر کے ساتھ تمہارے کلب آیا تو مجھے بہت فخر ہوا تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم جیسے لوگ ابھی بھی اس ملک میں موجود ہیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو فیزیکل اور منٹل ایکٹیوٹیز میں انگیج کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر مجھے اپنی سوچ پاری شرمندگی ہونے لگی اسپی صاحب میرے خلاف سازش ہے اچھا اور یہ سازش کون کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں وہی منسٹر جس کے ساتھ آپ آئے تھے لیکن وہ منسٹر تو تمہارا کلب دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا وہ کلب دیکھ کے خوش نہیں تھا وہ کلب کی لوکیشن دیکھ کے بہت خوش تھا عبدالرم تم اپنا جن چھپانے کے لیے منسٹر کے اوپر عزام لگا رہے تھے اچھا ہو ظاہر ہے آپ تو یہی کہیں گے نوکر جو ہے ہاں پر کے میں کسی منسٹر کا نوکر نہیں ہوں سرکاری نوکر ہوں یہ چھپا میں نے کسی کے کہنے پر نہیں مارا منسٹری آف انٹیریر نے ایک انٹیلیجنس ریپورٹ جاری کی تھی اور اس کی بنیاد پہ میں نے تمہارے کلب میں چھپا مار کے وہ سارا اسلا نکال ہے سمجھے تو سر باہر ان کے کلب کے لڑکے جمع ہیں اور وہ ایچھے جا چاہتے ہیں مرد آباد عبدالرق 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 بزنوکر تمہیں گے ساتھا مرد آباد عبدالرق 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 کیا ہوا رہے ہیں بھے اعتجاج ہوا رہا ہے کیوں گرفتار کیا میرے بھائی کو کون ہیں آپ عبدالرق کی بہن ہوں میں بھائی ہیں وہ میرے ہو تو آپ لائیں ان سب لڑکوں کو یہاں ہم سر کے سٹورنٹس ہیں ہی اپنی مرضی سے ہیں اگر سٹورنٹس ہیں تو کلب جائیے یہاں شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بے کسور بھائی کو آپ نے گرفتار کیا اور ہم شور بھی نہ کریں کتنے پیسے لیا آپ نے منسٹر سے بتائیں اوہ بی بی سرات تمیز سے بات کریں اے ایس پی صاحب اے ایس پی صاحب ہیں تو ان کے ریٹ بھی زیادہ ہوں گے بہت ہو گئے آپ لوگ باہر جائیں دیکھیں بی بی ہماری آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے کلب سے بہت سارا اسلا برامت ہوئے بھائی سے دشمنی نہیں ہے لیکن منسٹر سے تو دوستی ہے نا آپ کی اس کی سازش ہے یہ یہ اس کی سازش ہے یہ آپ کے بھائی کا دھندہ یہ بات تو ہم بہت جلدی ثابت کر دیں گے جب تک آپ سر کو رہا نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے عبدالراب 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 کو یہاں کرو اوہ لیڈر دو منٹ میں نکلو یہاں سے ورنہ استاد کے ساتھ ساتھ تم شاگردوں کو بھی حوالات میں بند کر دیں گے دھمکیاں کسی اور کو دینا ہم اپنے بھائی کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جائیں گے دیکھیں بی بی آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے بھائی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے اب اسے اس طرح رہانی کیا جا سکتا میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی بگیل سے رابطہ کریں اور یہاں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کے ان لڑکوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ دکھانا پڑے تو ایس سجسٹ لیو ناو موسیقی یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے کلپ کے لڑکوں کو جمع کرتے ہیں دو چار گاڑیاں جلاتے ہیں حکومت پوراں مان جائے گی وہ اب لڑائی جڈوں کراتے سے نہیں ہوتی اب گولیاں بندوقوں سے نکلتی ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا ہوتا ہے وقت ہمیں نہیں ہم وقت کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں مجھے تو یہ سب ایک سازش رکھ لی ہے ایک بہت گہری سازش لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلحہ آیا کہاں سے چوکیدار تو ہر وقت کلپ نے ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود اس سازش میں شامل ہو نہیں قاسم کئی سال سے یہاں کام کر رہا ہے اور وہ ایک اماندار انسان ہے پیسہ اچھے اچھو کا امان خراب کر دیتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن قاسم خود پولیس کی حراست نہیں ہے اور ایسی سازش کرنے کی اس میں جھگت نہیں ہے یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے کلپ کے لڑکوں کو جمع کرتے ہیں دو چار گاڑیاں جلاتے ہیں حکومت فوراں مان جائے گی نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے بھائی نے سکتی سے منع کیا ہے ہم قانونی جنگ لڑیں گے لیکن قانونی جنگ لڑنے میں کافی ٹائم گزر جائے اور ویسے بھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے چاہے جتنی بھی دیر لگے زیشان ہمیں ہمت نہیں ہارنی مار دھار جلاو گراو سے ہمارے اپنے ملک کا ہی نقصان ہوگا ٹھیک کہتے ہیں ویسے آسیم نظر نہیں آ رہا ہوسین بھی نہیں تھا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس آج کل موٹسیکل پر گھوم رہا ہے موٹسیکل؟ لیکن کس کی؟ ڈیڑھ لاک کی خریدی ہے اس نے ڈیڑھ لاک روپے کی؟ پتہ نہیں بول رہا تھا اببہ نے دلائی ہے خیر چلو زیشان ہمیں وکیوں سے بھی ملنا ہے چلیں اور ہاں آپ لوگ کلپ کا دھیان رکھئے کئی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کچھ رکھ دیا جائے بے فکر رہا ہے ہمیں ادھر ہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں گئی یقین نہیں آ رہا کس بات پر؟ یہی کہ آسیم نے کچھ دنوں پہلے گھر کے لیے پانچہ روپے لیے تھے اور اچانک ڈڑھ لاک کی بائیک پر گھوم گیا کفا کرو وہ بائیک پر جائے یا گاڑی پر ہمیں اس سے کیا فیلال ہمیں اس پرابلم پہ فوکس کرنا ہے چلو چلو ہاں چلو 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 موسیقی ہاں بھائی جودو کراتے ماشتر صاحب سر آپ اس طرح اجانک ہاں بھائی اپنا تو سٹائل ہی ہے اور مجھے زیادہ دھوم ڈڑک کا پسند نہیں ہے سر اگر آپ انفارم کر دیتے تو اس پی صاحب بھی آئی ہوتے اوہ اس پی صاحب کے دفتر بلا لیں گے ابھی تو اپنے دوست سے ملنے آئے ہیں ماشتر صاحب بڑا ہی افسوس ہوئے آپ کو اس حال میں دیکھ کے اور تم لوگوں نے ایک شریف آدمی کو اس طرح رکھا ہوا ہے اور زمین پر بچھانے کے لئے گدہ شدہ ہی دے دیتے ہیں وہ سر اور فکر نہ کرو ماشتر صاحب اگر جیل ہو گئی نا تو بھی کلاس دل باؤں گا اوہ ان لوگوں نے کوئی بتمیری تو نہیں کیا تمہارا ساتھ اوہ کوئی مارا پیٹا تو نہیں تمہیں ہے آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوہ ہم تمہارے فکر کیسے نہ کریں اوہ ہم اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں سر نے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے اور مجھے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں کرنی آدھ ازالک نے تمہیں ریمان دیا ہے کل وہ تمہیں سزا بھی دے سکتی ہے اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوگا تو مجھے ایسا بہت سلائیت اور محبے بطن نوجوان جیل میں چکی پیچے گا اور وہ بھی صرف ایک ذرا سی بات نہ ماننے پر اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو مجھے بھی یہ ساری زندگی تک رہے گا کہ میں ایک چھوٹے آدمی کی کٹیا حرکت اور اوچھی حد کننوں کا مقابلہ نہیں کرسکا اوہ مسٹر عبدالرب اب یہ تم جیسے لوگوں کا زمانہ نہیں ہے اب لڑائی جڈوں کراتے سے نہیں ہوتی اب گولیاں بندوقوں سے نکلتی ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا ہوتا ہے وہ انسان ہی کیا جو وقت کے ساتھ اپنے نظریات سول اور عقیدہ بدل وقت ہمیں نہیں ہم وقت کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور قبرستان آباد ہے اس طرح کے لوگوں سے لوگ آتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور پھر پہنچ جاتے ہیں ابھی تو یہ صرف ٹریلر ہے تیرے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ تم میری بات مان لے پہلے چالیس کروڑ دے رہا تھا اب پچاس کروڑ دوں گا اور پندرہ اکڑ زمین بھی دوں گا اب بھی وقت ہے تیرے پاس سوچ میری بات دے فائدہ یہ تیرا اس میں اے سر آپ اے اسپی صاحب دوست ہے اپنا اور مصیبت میں فاز گیا تھا اس لیے ذرا ملنے آ گیا ہوں ارے تو سر آپ میرے کمرے میں بیٹھ کے آرام سے چائے پی کر اس سے بات کر لیتے ہیں اوہ نا نا تازیت پر آئے ہیں اور چائے نہیں پینی ہیں اور ان کا خیال لکھنا بڑے اچھے آدمی ہیں بس تھوڑے سے زد دی ہیں ٹھیک ہے کراتے ماسٹر صاحب اللہ حافظ چلتا ہوں میں اب خرم لگات ہوگی چل بھائیم دیاد چلیں صاحب چلتا ہوں میں بڑے اچھے آدمی ہیں 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 میڈم حدالت دو بار ریمانڈ دے چکی ہے آپ کی آرگیمنٹ سے کچھ نہیں ہو رہا مسئلہ پولیس کے چلان کا ہے ابھی تک پیش نہیں ہوا ہے ان کی انیویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی کچھ ہوگا تو انیویسٹیگیٹ کریں گے نا آپ کو نہیں پتا بھائی بہت اصولوں والے آدمی ہیں وہ ٹرافیک سیگنل توڑنا بھی غلط سمجھتے ہیں اتنے بڑے جھرم تلزام لگا دیا ان کے اوپر آپ کوٹ کو بتاتی کیوں نہیں کہ سب منسٹر کروا ہے دیکھئے عدالت میں بغیر کسی ٹھوز ثبوت یا گواہ کے خاص کر کے کسی منسٹر پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا اور ویسے بھی عبدالرب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی منسٹر نے ان پہ دباؤ ڈالا ہے کوئی ثبوت یا گواہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس تو ثبوت اور گواہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہیں پھر زمانت کیوں نہیں ہو رہی یہ تو پولیس کے چلان آنے کے بعد پتہ چلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ پولیس گواہ اور ثبوت بھی پیش کرے گی پولیس تو جھوٹے گواہ اور ثبوت گھڑ لے گی پھر ہم کیا کریں گے دیکھئے یہ کیس اس پی ہمائیوں کے پاس ہے اور وہ بہت سچے اور عمالدار افسر ہے وہ ایسا نہیں کرے گی ایک بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا پھر کس بات اچھے افسر ہیں دیکھئے کلب سے اسلحہ تو نکلا ہے چاہے کسی نے رکھوایا ہو یا نہ رکھوایا ہو پولیس نے کانونی طور پر نوٹس تو لینا ہے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دو اے ایسا پی ہمائیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جو کسی عام قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ اب تک عبدالرب اقبال جن کر چکا ہوتا ہے فوتو سب ٹھیک ہے لیکن زمانت کا کیا کر رہی ہیں آپ دو دن میں پھر سے پیشی ہے دیکھئے نہ عبدالرب نہ آپ دونوں میں سے کوئی مجھے کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جس سے مجھے کیس میں مدد مل سکے کیسی بات سب کچھ تو بتا دیا ہم نے لیکن کوئی غیر معمولی بات کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو کسی شخص سے کوئی دشمنی ہو کوئی رشتہ دار وغیرہ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلب میں اسلحہ رکھایا گیا ہے تو کسی اندر کے شخص ہی مدد دی گئی ہوگی نا کسی باہر کے آدمی سے تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ تو بظاہر چھوٹی ہے لیکن مجھانے کیوں مجھے الجنسی ہو رہی ہے اچھا آپ مجھے بتائیے بعض وقت چھوٹی باتیں اہم ثابت ہو سکتے ہیں کلب میں ایک لڑکا ہے آسن اچھے لڑکوں سے دوستی نہیں ہے اس کی اکثر کلب رولز کی خلاف برزی بھی کرتا ہے سر نے اسے کئی بار کلب سے باہر نکالا ہے تو اس بات کا اس کیس سے کیا لے نہ دینا یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن اس واقعے کے بعد اس نے ایک بہت مہنگی مرزہ کی خریبی ہو در لاکی اس سے پہلے تک ہزار پانسو کی مجھے ہی مدد لیتا رہتا تھا جب میں نے آس پاس کے دکانوالوں سے پوچھا کہ کسی کو یہ آتے جاتے تو نہیں دیکھا تو ایک آدمی ہے ضرور بتایا تھا کہ آسنے مسرات آیا تھا اور چاکڑا سے بات کرنا تھا سیریسلی یہ بات آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتائی ہے دیکھیں مجھے خود یہ بات دو تی دن پہلے بتا لگی اور بلا وجہ کا اپنے شخص ظاہر کرتا تو آسنے کا فائٹنگ کیریئر خلاب جاتا ہے جو کہ ہم ہرگز نہیں چاہتا دیکھیں یہ بات آپ کی ڈیسیجن کی نہیں ہے آپ کو پولیس کو بتانا چاہیے تھا انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے ہلو سلام کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں میرے پاس تمہارے لیے ایک clue ہے ہاں ہاں سنو ہاں وہ کلپ بے ایک لڑکا ہے آسن آسن اس کی کچھ ایکٹیوٹیز بشکوک لگی ہیں کچھ دنوں سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے سنڈلی پیسے آگے موٹر سائیکل لے لی اس نے اور پھر اس رات کو کسی نے اسے چوکیدار سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا صحیح میں دیکھتا ہوں اوکے انسپیکٹر کاشیف جی سر وہ کلپ کے چوکیدار سے تفتیش آپ نے کی تھی جی سر تو خاص پر اس نے اس رات کو کسی لڑکے کا ذکر کیا تھا جو کلپ آیا تھا یا سر تو آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیوں نہیں کیا اس لڑکے کا سر میں نے جب اس چوکیدار سے بات کی تھی تو اس نے مجھے اسے اتنا بتایا تھا کہ ایک لڑکا آیا تھا جو اپنی جیکٹ بھول گیا تھا میں نے سوچا اس لڑکے کا ذکر جانا تو نہیں انسپیکٹر کاشیف آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا ام سوری اس چوکیدار کو میرے کمرے میں لے کر آئے چلے چلے صاحب میں نے کچھ نہیں کیا صاحب چپ کر کھڑا جا صاحب جب اس رات کو کراٹے کلپ میں آسیم نام کا کوئی لڑکا آیا تھا صاحب صاحب میں نے پہلے بتایا صاحب صاحب وہ شرٹ لینے آیا تھا وہ لے کے چلا گیا صاحب کتنی دیر رکا تھا کون تھا اس کے ساتھ صاحب صاحب وہ اکیلہ تھا کچھ دیر رکا تھا صاحب اس کی موٹر سائیگر غراب ہو گی تھی صاحب پوری بات بتا پوری بات بتا تیرے سامنے وہ گیا کے نہیں صاحب صاحب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا پیس ٹرم کون ہے آسین اس ٹرم کیوں بھائی پیار اپنی شرٹ بھول گیا تھا صاحب نے سختی سے منع کیا میں اندر نہ چھوڑوں کسی کو چلا ہو کیوں ڈر رہا ہے صاحب کون سائی دیر ہے یہ دیکھ میری شرٹ ہے کوئی چھوڑانے نہیں آیا اور میں نے کب بولا کہ چھوڑانے آئے دی چلو یاد کرمی بہت ہو رہی ہے کوئی پانی شانی ملے گا پانی ایسا کرتے ہیں باہر چل کے جوس پی کے آتے ہیں جوس جوس کہاں اب بھائی چوک پہ جا کے پی کے آتے ہیں نا تو بھی کیا یاد کھلے گا نہیں نہیں صاحب نے منع کیا کلب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا میں یہ لے سور پہ آؤں دوڑ کے جا میں تری جگہ چوکی داری کرتا ہوں لیکن صاحب نے منع کیا میں کیسے جا سکتا ہوں نہیں یہ رکھیں آپ ابے ٹرٹا کیوں ہے جا نا جا صاحب دس سے پندرہ ویڈ میں میں چوز لے کے آگے تھا اور وہ پی کے چلا گیا سا سر اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ چوز میں نے بھی گیا تھا صاحب صاحب میں ڈر گیا تھا صاحب کو پتہ چلیا تو صاحب کیا ہوگا تھا صاحب میں نے کچھ نہیں تھا صاحب میں نے کچھ نہیں اس آسم لڑکے کو گرفتار کرو جس نے اسے سارا کام کروایا ہے اور اگر مجھے وہ حوالات کے پیچھے نظر نہیں آج رات کو تو میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گا گو موکے سر موکے سر جلو سر گلتی ہوگی مااف کر دے سٹلیم مااف کر دے گلتی ہوگی سر انہیں بہت مارے چھوڑو مجھے میں کہتا ہوں چھوڑو سر بہت غلط کر رہے ہو تم بہت غلط تم جانتے نہیں تم نے منسٹر کے آدمی کو پکڑا ہے وردیاں اتر جائیں گی نوکریاں چلے جائیں گی تمہاری وردی تو بعد میں اترے گی پہلے تیرے کپڑے اتریں گے دیکھ جانتا ہے اس کو کتنے پیسے دیئے تھے اس کو میں نہیں جانتا کون ہے یہ سب یاد آ جائے گا تم جیسے لوگ اپنے گندے مقاصد کیلئے اس طرح کے نوجوانوں کو استعمال کرنا خوب جانتے ہو تم لوگوں نے نسلے برباد کر دی ہیں تم اچھا نہیں کر رہے اس پی منسٹر صاحب دو منٹ میں تمہاری یہ وردی اتروا دیں گے سسپنٹ کروا دیں گے یہ پولس کی وردی ہے کسی عام شہری کی عزت نہیں جو تمہارا منسٹر باپ جہاں چاہے اتار دے کل تک تمہارا منسٹر تمہارے ساتھ اس لاک اپ میں بند ہوگا میں صرف سیہم کا آرڈر کنسلار کر رہا ہوں بس لاک اپ کرو اسے بند کرو دیکھ لوں گا میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا اسپی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ محنت اور امانداری سے اس کیس کی تفتیش نہ کرتے تو آج شاید میں جیل میں ہوں آپ جیسے ہی فرشناص اور اماندار پولیس افسروں کی وجہ سے ہمارا ملک باقی ہے اور ترقی کر رہا ہے تینکیو میں صرف اتنا کہانا چاہتا ہوں کہ برائی چاہے جتنی بھی بڑی اور ترکتبر اچھائی اور نیکی سے جیت نہیں سکتی آپ لوگ اسی طرح دیانتداری اور امانداری کا رستہ پنا لیں تو بہت جلدی اور بہت تیزی سے کامیابی حاصل کریں گے ایسوی صاحب آپ کی طرح اس کیس میں مس فائزے نے بھی بہت محنت ہے اگر یہ آپ کو آسن کے بارے میں نہ بتاتی تو یہ کیس جلدی شاید حل نہ ہوتا ہے honestly مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے نوجوان ہونے کے باوجود بائیلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا اگر ہماری نئی نسل اسی طرح سے سوچتی رہی نا تو بہت جلد دنیا بھر میں ہم ایک جمہوری اور پر امن قوم کی حصیت سے اپریں گے اور اسی طرح سے مرد اور عورتیں شانہ بشانہ چلتے رہیں تو کامیابی کا راستہ دور نہیں ہے اور اس بات کا ثبوت آلیا اور زیشان لے گیا یس بھی سار ڈانک کیو پلاشو اللہ عوام اللہ عوام موسیقی موسیقی